آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائننگ نیو آپ دیکھ رہے ہیں سنکٹ کے بادن لیمٹی کی لائٹن کے 610 پر اپنی سوڈ میں اکبر پھر آپ کا سوگت ہے لمبی سیاسی پاری کھلنے والے پور وہ راجپال ستپال ملک کا شنی بھاری دکھائی دے رہا ہے فیلحال بھی جبرجتری کے سچا چاہوں میں لگ بھگ ساڑھے چار دشک کے دشکوں سے سیاست میں سکری رہنے والے ستپال ملک پر سی بی آئی کا شکنجہ کستہ ہوا دکھائی دے رہا ہے لگ بھگ ایک دشک سے ستپال ملک کے دوارہ پردان منطری نرید موڈی کو نشانے پر لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ چرچہ تیجی سے چل رہی ہے بھاجپا کے عالی نیتاؤں کو نشانے پر لینے کے چلتے ہی ستپال ملک کی راہے میں اب شول ہی شول دکھائی دینے لگے ہیں ستپال ملک کے راجنیتک کیریئر کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں راجنیتک سفر کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ اس پر اگر نجر ڈالیں گے تو انیس سو اسی سے انیس سو نواسی تک بھی اتر پردیش سے راج سبا سدس رہی اس کے بعد انیس سو نواسی اسی سے نواسی تک راج سبا سدس اتر پردیش سے انیس سو نواسی سے انیس سو انگیانوے تک جنتہ دل کے ٹکٹ پر علی گھر سے انہوں نے لوگ سبا چناؤ لڑا اور ویسانسد بنی انیس سو چھانوے میں سماج باری پارٹی کی ٹکٹ سے پر رہے اس کے بعد دو ہجار بارہ میوے بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتری اپاد دیکش بنائے گئے اس کے بعد بھی راج پہل بنائے گئے تیس ستمبر دو ہجار سطرہ سے اکئیس اگست دو ہجار اٹھارہ تک بھی بحار کے راج پہل رہے اسی بیچ اکئیس معچ دو ہجار اٹھارہ سے اکٹھائیس اگست دو ہجار اٹھارہ تک انہیں اُلیسہ کے راجپال کا عطرقت پر بھی سو پا گیا 23 اگست 2018 سے 30 اکٹوبر 2019 تک ستپال ملک جمبو ایم کاشمیر کے راجپال رہے جہاں یہ پورا بیباد اوبجہ ہے اس کے اوپراند 3 نومبر 2019 سے 18 اگست 2020 تک بھی گوبا کے راجپال رہے اور اس کے اوپراند گوبا کے راجپال رہنے کے بعد 18 اگست 2020 سے 30 اکٹوبر 2022 تک بھی میگھا لائے کے راجپال رہے اس کے بعد ان کی راجپال والی پاری بھی سبابت ہو گئی ستپال ملک کے تھکانوں پر کیندری جانچ پیرو لگاتار چھاپے مارے کر رہی ہے سی بی آئی ان کے انیک تھکانوں کے ساتھ ہی ان کی گرہ گرام باغ پت بھی گئی تھی جہاں وہ سی بی آئی کو شاید کچھ نہیں ملا جتری کی چرچہ ہے ستپال ملک کے علاوہ سی بی آئی کے دوارہ چناب ویلی پاور پروجیکٹ پرائیوٹ لیمٹیٹ سی وی پی 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 ایل کے پور چیئرمنن نمین کمار چودری کے علاوہ پٹیل انجنیرنگ لیمٹیٹ سے جو لوگوں کی تلاشی بھی دی جا رہی ہے ان کی تلاشی بھی کی جا رہی ہے دراصل سی بی آئی نے دوہجار بارہ دوہجار بائیس میں سی بی آئی نے دوہجار بائیس میں بائیس اپریل کو ایک کیس دلج کیا تھا جس میں ہائیڈرو الیکٹر پاور پروجیکٹ سے سمبد دوہجار دو سو بائیس سو کروڑ بائیس سو کروڑ کی نویدہ بائیس سو کروڑ کا کام ایک نیجی کمپنی کو دیے جانے میں نویدہ کی شرطوں کا پالن نہیں کرنے کا عروب لگایا گیا تھا اس کے تحت جمہور کاشمیر چیتر کے کشتوار جلے میں چناب ندی پر بن رہی اس پریوجنا کو رن آف ریور پروجیکٹ بھی کہا گیا تھا اس کا تحت پر یہ ہوا کہ چناب ندی کے بہتے ہوئے پانی کی ارجہ کا اپیوب کر بجلی بنائی جائے گی جمہور کاشمیر میں جو چناب ندی بہتی ہو اس پر بجلی بنانے کے لیے اس پریوجنا کو سوی کرتی دی گئی تھی فروری 2019 میں اس کا شلانیات کیا گیا تھا فروری 2019 میں عرب کی گئی اس پریوجنا کی کل لاغت چار ہزار دو سو سکتیاسی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی سیون کروڑ روپے ہے اور اس کے اگلے سال اسے اگلے سال 2025 میں سے پورا کیا جانا ہے اس کے تحت چناب ندی پر ایک بہاند بنایا جانا پرستاوت ہے جس کی اونچائی 135 میٹر ہوگی اور اس سے 624 میگا وارٹ بجلی کا اپادل کیا جائے گا اس پورے معاملے میں جھول یہی سامنے آتا دیکھتا ہے 2019 میں اس پریوجنا سے جڑے بائیس سو کروڑ کے سیویل ورک کا کام نیویدہ کی شرطوں کو بلائے تاک رکھ کر نیویدہ کی شرطوں کا پالن کیے بنا ہی پٹیل انجنیرنگ کمپنی کو دیا گیا تھا سی وی پی 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 ال کمپنی کی بورڈ کی سیتالیس وی بیٹھگ میں اس کام کو پٹیل کمپنی کو دینے میں جو دیا گیا تھا اسے نرست کر دیا گیا کچھ سمائے بعد پٹیل انجنیرنگ کمپنی کو دے دیا گیا یہ یہی جھول سمجھ میں آتا ہے ادھر ستال ملک نے میگالہ کے راجیپال جب بھی تھے جمہ کشمیر کے بعد جب بھی میگالہ پہنچے تو میگالہ کے راجیپال رہتے ہوئے انہوں نے یہ آروپ لگایا کہ اس پریوجنا چنا وہ پریوجنا سے جڑی دو فائل کلیئر کرنے کے لئے انہیں تینزو کروڑ روپے کی نشرت پیش کشکی دیتی یہی سے شاید کچھ کلوز ملے ہوں گے جہاں سے ستال ملک سی پی آئی کے شکنجے میں کستے ہوئے دکھائے گئے سوال یہی اٹھتا ہے کہ راج سبا لوگ سبا جیسے لوگ تنتر کے مندر میں سانسد رہے ستال ملک راجپال بھی رہے اور راجپال رہتے ہوئے ان کے دورہ یہ آروپ لگایا گیا کہ انہیں رشوت کی پیش کش کی گئی یہ بڑا گمپیر آروپ ہے تب سرکاری جانچ ایجنسیز اس کو اتنا سمیہ کیوں لگ رہا ہے چار ماہ ہو چکے ہیں ستال ملک راجپال نہیں ہیں پر وہ جس طریقے کی بیان باجی کر رہے ہیں اس سے سرکار کی چھوی پرباہویت ہوئے بینا نہیں ہے یہ بات سکتے ہیں ستال ملک کا کہنا ہے کہ تانہ شاہ ستال ملک کیا کہہ رہے ہیں سنیے تانہ شاہ سرکاری ایجنسیز کے مہامات جن سے ان کے گھر پر ریڈ ڈلوارہ ہے ستال ملک کا کہنا ہے جو بات ان کے دوارہ کہی گئی وہ بپکش کے ان عاروپوں کو پختہ کرتی ہوئی دکھتی ہے جس میں یہ بپکش کے دوارہ سی بی آئی ای ڈی آدھی کو اپنے فائدے کے لیے اور ویرودیوں کے شمن یا ویرودیوں کو مون کرنے کے لیے اپیوگ کیا جارہا ہے یہ عاروپ بپکش لگاتا ہے اس کو بل ملتا ہے پھر دیکھا جائے تو پردار منتری نرین روڈی کو چاہیے کہ سویہ ہم اس پاملے میں اور سی بی آئی کی اس جارچ کو سمجھ سی مار تھا تو ٹائم فریم میں باندھا جا کر دشپکش جارچ کرائی جانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے سمجھاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو دسوے اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمجھاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین اندھی خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے ساتھی نیچے کمنٹ باک میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھاری ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں رو جانا سبح سات بجے اس کا پسارنہ ہوتا ہے لیمٹی کی لال ٹین کے لگا تاری پرکاشت بہن پر سارت ہو رہی ہے سمجھاری ایجنسی اف انڈیا کے صحیح ہوگی اکلش دوئے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو گیار بھائی اپیسوڈ لے کر بہت جلد ہم آجر ہوں گے بلال آپ سے اجازت لانا چاہیں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی